دیکھئے روحانیت جیسے نامسی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق برہ راست روح سے ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان یہ دو ایسنشل کامپوننٹس ہیں ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے جسم کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ روح کا گھر ہے جہاں روح رہتی ہے جسم کی کو زندہ رکھنے کے لیے تو خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن روح کو زندہ رکھنے اور اس کو ترو تازہ اور جوان رکھنے کے لیے عام طرح پتوئی کہا جاتا ہے ذکر الہی ذکر الہی کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاقیات جو جس کے سٹینڈرز ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ان پر عمل پہ رہا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی کی وہ بیسک ریپوئرمنٹس بیسک ریپوئرمنٹس اس کو ہم کہتے ہیں یہ پری ریویزیٹ ہے روح کے لیے ذکر ضروری ہے اور وہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم رب کو پکارتے رہیں کچھ عبادات ہمیں بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ زکاة اس کے علاوہ بھی ذکر ہے جو ہمیں کرنا چاہیے ہماری روح کی ایک ہی ڈیوٹی ہے ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجو رکھے اب رجو ہر انسان کا اپنے خالق کی طرف ہوتا تو سب کا ہے لیکن ڈگری کا فرق پہتا ہے کچھ لوگوں کی روح کسی کا کم کسی کا زیادہ تو جتنا وہ زیادہ ہوتا جائے گا رجو انسان کا اپنے خالق کی طرف تو تو اس کی روح پھلتی پھولتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا آدمی کے چہرے پر نور ہے کہتے ہیں فلا آدمی اتنی عمر کا ہو جانے کے باوجود اس کے چہرے پر معصومیت ہے وہ اس کے اندرونی کیفیات ہیں جو اس کے چہرے پر آ رہی ہیں یہ جو ایک کونسپٹ ہم نے بنا لیا کہ ہماری زندگی کے رویے تو دین کے اس یارڈ سٹک کے مطابق پورے نہیں اترتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تسبیحات سے ہم رب کی قربت حاصل کر لیں یعنی کہ فرض کام نہیں کرتے لیکن وضائف کی طرح توجہ زیادہ ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہوگا اچھا ان وضائف کا کوئی اثر نہیں وہ بے اثر ہے نہیں یہ تو میں نہیں کہہ رہا آپ سے لیکن میں اکیلے وضائف کی بات کر رہا ہوں کہ اکیلے وضائف ہمیں وہاں تک نہیں لے جا پائیں گے ہاں اچھا جب تک کہ ہم ایک کامبینیشن اپنے اندر ڈیولپ نہ کر لیں ٹھیک ہے کامبینیشن وہ کامبینیشن ہے ایک پوزٹیف تھنکنگ کا پوزٹیف تھنکنگ کیونکہ ہمارے عمل اور ہمارے رویے تال میں لین سوچ سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہم سے سرزت ہوتا ہے پہلے اس کی سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم ارادہ کرتے ہیں پھر وہ عمل کر ڈالتے ہیں تو اگر ہماری سوچ پوزٹیف نہیں ہے تو ہمارے رویے اور ہمارے افعال بھی پوزٹیف نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں عبادات فرض عبادات تو وہ تو کسی صورت معافہ نہیں اس پہ عمل کرنا ہے یعنی کہ جیسے نائن ٹو فائف جانا وہ تو جانا ہی ہے جانا ہی ہے جانا ہی ہے اوور ٹائم ہے تو اس کا ہمیں کچھ ایکسپا مل سکتا اور تیسی چیز یہ ہے کہ ہمارے رویے ہمارے دین کے میار کے مطابق ہو جائیں اور وہ ہمارے پاس ایک بہت سمپل سادہ ایک کسوٹی موجود ہے اور وہ ہے سنت کہ جب ہم اپنے رویوں کو سنت کے سنت کی پیروی میں اس کے مطابق کر لیتی ہیں تو در حقیقت ہم قرآن کی حکمات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یادی 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 موسیقی